مدینہ کی ریاست قائم کی جس میں تمام انسانی حقوق کو دیکھا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ وہ ایک انسانیت کا نظام تھا جس کے بارے میں اب وزیراعظم عمران خان بار بار ذکر بھی کرتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ پاکستان کو اسی مثال پر وہ بنانا چاہتے ہیں ایک ایسا ملک جس میں کم دور تبقے کا خیال رکھا جائے آج کے پروگرام میں ہم اسی کے حوالے میں گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوالٹیز جو تھی اسوائے حسنہ کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ساتھ مدینہ کے ریاست کے بارے میں بھی اپنے مہمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سٹوڈیو میں سیز اللہ خان عزی صاحب جو انٹیلیکچول ہے اور اس کے ساتھ پیر مدسر شاہ صاحب جو اسلامی سکالر ہے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے پروگرام میں شکرت کرنے کا سب سے پہلے پیشتا میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ ربیو لول کا مہینہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برث کا مہینہ ہے تو اس کے بارے میں مسلمانوں کی دل میں اور ان کی زندگی میں کیا اہمیت ہونی چاہئے ان کی اخترا سے منانا چاہئے اور کیسے منایا جاتا ہے ابھی بہت شکریہ آپ کا آپ نے دعوت بھی اس پروگرام میں شکرت کی رب اللہ شریف کا مہینہ آقا قیامت کا مہینہ ہے اور آقا قیامت کو صدیوں سے مسلمان بڑی جوش و کروش اور محبت سے عقیدت سے مناتے آ رہے ہیں کیسے منانا چاہئے ہم جتنی بھی شان بیان کریں آقا کی اور آقا کی آمد کے مقاصد سے جتنی بھی روشن جالیں اور ان کے آمد کا پیغام جتنے بھی لوگوں تک پہنچا پانے ہیں یہ ایک احسن انداز ہوگا ہے اس مہینے کو منانے کا ہم کیسے مناتے ہیں ہم خوشیاں تو مناتے ہیں لیکن ہم جو خوشیاں منانے کی وجہ ہے اس کے پیغام سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو فاصلے پہ لے جاتے جائے ہیں ہم آقا کی عصوہ حسنہ کے جو سنیری اصول تھے ان کی صداقت ان کی امانت ان کی دیانت ان کی شفقت ان کا رحمت کا انصر ان کا معاملات کرنے کا طریقہ دوستوں کو ساتھ لے کے چلنے کا انداز غریبوں پہ شفقت فرمانے کا انداز ہم ان تمام چیزوں سے آہستہ 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 دور ہو رہے ہیں تو اس مہینے کو منانے کا سب سے بہتر انداز یہ ہے کہ ہم آقا کی عصوہ کے قریب ہوتے جائیں آقا کی ذات سے جڑتے جائیں اس عقیدت کو ٹرانسلیٹ کریں ایکشن میں ٹھیک ہے ان کی جو زندگی کے ایکزامپلز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اتنے اتنے امپریسیف تھے کہ ان کو دیکھ کے لوگ کنورٹ کر لیتے مسلمان بن جاتے تھے تو فیضل خان نیازی صاحب اس کے بارے میں تھوڑا سب بتائیں کہ ان کی ہومن کوالٹیز جو تھی وہ کیسی تھی جن کو دیکھ کے لوگ اتنے متاثر ہوتے تھے کہ وہ اسلام کو اپنا لیتے تھے اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور سکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی بے ست کا مقصد ہے بے ست کا آپ کا مقصد ہے اکامت دین اور عدل کا نظام قیم کرنا اور لوگوں کو تعلیم تربیت اور ایسا نظام پیش کرنا جس کے اندر لوگ انسانیت خلحہ پائے اور ہومن رائٹس اور تمام انسانیت جو ہے اس راہ کے اوپر چلے جو ایک جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطوہ ہے ہومن چارٹر کے اوپر ایک بہت بڑی جواہی ہے اور اس کے اندر ساری دیو سی افغار جائے وہ رکھے گئے ہیں آپ سے کاردوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کو اے ہاتھ اے نت تحریر میں اور نت تغریر میں کوئی لاسکتا ہے ہمارا فان آلہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اکشان قرآن مجید میں فرمائے کہ ان کا ذکر ہر روز بلند ہو رہا ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ ساکتا ہے وہ ذکر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ کتنا ذکروں کا اور کتنا مقام ہے وہ ہو جانے لیکن جہاں تک آپ کا ہمیں جو تعلیم دی گئے یہ ہے کہ ہم انسانی تقاضوں کو کہاں تک پورا کریں بچری تقاضوں کو کہاں تک پورا کریں اور ایک اچھا ہیومن ڈیولیمنٹ کا اور ایک انسانی معاشرہ پیدا کرنے کے لیے وہ کون کوئی صفات ہم لائیں اور اس کے اندر سب سے بڑا انسانی ویل پیر کا انسان کی فرح و بیبود اور اس کے اندر نظام انصاف کا قیام اعتصاب کا قیام اور امیر غریب کی تنیز ہے تقریق اس حساب پہ تاکہ ہر ایک براوئی کی سطح پر وہ چیزیں مجھت کرو جو زندگانی کو قیام کرنے کے لیے ہیں انہیں خواتین ہیں بچے ہیں بڑے ہیں جوان ہیں مرد ہیں اور اس میں یہ بھی کہا گیا فرمایا گیا ہے کہ دھر بھی استیار کرو لوگوں کو ساتھ معاملات میں جیسے کہ ایک مثال ہے کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بن جبل کو جب جمن کا گورنر مقرر کیا تو آپ جا رہے ہیں ایک صحابی کے ساتھ بھیجا تو ان کو پہلے پہلے جی فرمایا کہ مال دیکھو لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان کو خوشخبری اور بشارت دینا ان کو ڈرانا اور دھمکانا نہیں تاکہ وہ بدک نہ جائیں اور انصاف پہ کہیں بھی رہنا اور جب حرد مال بن جبل گھوڑی کی رکام میں پاؤں ڈال رہے تھے اس وقت پھیلے آپ نے آخر میں پھر بھی کرمایا ان کو حکم دیا کہ مال دیکھو لوگوں سے نرمی سے پیش آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس کا یہ خامد ہے اسلام تو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین اور دونوں جہانوں کے لئے رحمت العالمین ہے اللہ تعالی رب العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ میں نے آپ کو دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجائے اور رحمت کا کوئی اینڈ کنارہ نہیں ہے رحمت کتنی اور کون تک ہے رحمت کو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ رحمت کے دیم آپ اس کے اندر جب رحمت ہے تو وہ کفار کے بھی آپ ان کے ہی انہیں بھی ہیں ان کو بھی آپ نے دعوت دی اسلام کی کہا ہے اگر جو احتیارے میں نہیں آیا تو وہ نہیں آزکا لیکن آپ تمام عالم کے ہیں سب مزمالوں میں تمام دنیا کے ہیں جہانوں کے ہیں تو آپ کا جو اسوائے حسنہ ہے وہ ایک نمونہ ہے جس کو ہم جتنا جتنا فالو کرتے جائیں گے اور جتنا اس کے اوپر عمل کر جائیں گے اتنا معاشرہ وہ مسلم ہو جو کوئی بھی وہ پلاہ پائے گا لیکن جہاں تک ہے آپ سکارہ دول اللہ علیہ وسلم کا دن منانا وہ منانے کا سب سے بڑی بات ہے کہ ہم آپ کو اس حسنوں پر آپ کی حیرت مبارکہ کوئی پر آپ کے فرامین اور وہ دین جو آپ لائیں اقامت دین کا قائم کرنا اور وہ چیز جو نیکلس ہے اسلام کا وہ ہے تقوی تقوی کو قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی طرف بلانا اور امر بن معروف اور نئی ان المنگر کی تعلیم و تحقید کرنا یہ علماء امت کا بلکہ ہر مسلمان کا جو کام ہے اور پھر آپ نے آپ کیسا دسپلم کیسا وہ قائم کرتا ہے تاکہ آپ نے آپ رول مرڈل پیدا کرے بینگ مسلم تاکہ دوسرے بھی اس کے کردار کو عظمت کردار کو پہچانتے ہوئے اس کی فالق میں اور دین کو فالق کریں جی ببکر تاکہ مرد بھلا ہو اسی کے ساتھ ہم ساکھ مدینہ پہ آتے ہیں یہ ایک ایسا ایسی ڈاکیومنٹ اگریمنٹ تھی جس کو قائد عظم محمد علی جنہ نے بھی اپنے یار آگست کی سپیچ پر ذکر کیا تھا کہ آپ کے پاس پہلے سے میں کیا کانسٹیوشن لاؤں گا تیرہ سال پہلے مسلمانوں کی کانسٹیوشن موجود تھی تو یہ ایک ایسی 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 قسم کی کانسٹیوشن تھی اور ریاست مدینہ ایک ایسی جگہ تھی جس کے ایسی جگہ نے ہر کیسے کیا خیال رکھا جائے ریاست مدینہ تو اتنا خوبصورت اور لافانی ایک کانسٹ ہے ایک ایسی مثال ہے یہ تصور نہیں یہ مثال ہے جو قائم ہوئی اور لا جواب رہی مساوات موجود تھی غریب اور امیر کے درمیان انصاف دیتے ہوئے کوئی فرق نہیں رکھا جاتا تھا ان کی شنوائی ہوتی تھی ریاست کا ہر شہری دوسرے شہری کے برابر تھا کسی طور کے کسی مذہب کی وجہ سے رنگ کی وجہ سے نسل کی وجہ سے زبان کی وجہ سے شہریوں کے درمیان ریاست کی نگاہ میں کوئی تقسیم موجود نہیں تھی برابر پہلا حصول تھا ریاست کی رٹ موجود تھی اور ریاست مدینہ کا ایک ایک تو ہم جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی نگاہیں مرکوز کر لیتے ہیں ریاست کی جانے پہ ریاست ہمیں یہ کلیور کرنے کی پابند ہے اس کے ساتھ ریاست مدینہ کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ تھا جہاں پہ شہری کی تربیت ہوئی تھی اور شہری کو اس بات ریٹ آف دی سٹیٹ جو تھی وہ موجود تھی ریاست کے معاملات کوئی شہری انفرادی طور پر اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا تھا لے نہیں سکتا تھا ریاست میں جو فیصلے کرنے ہیں وہ ریاست میں کرنے ہیں اور شہری نے شہری اس پر عمل درامت کرنے کا پابند تھا ریاست کی اونرشپ اس حد تک تھی اتنی خوبصورتی سے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا گیا تھا کہ جب انسار آتے ہیں انسار مہادرین کو رسید کرتے ہیں اور مہادرین مدینہ کی ریاست میں آتے ہیں تو انسار کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ریسورسز ان کے ساتھ شیئر کریں جی تو اگر ایک گھر میں دو بھیڑیں تھی تو ان میں سے پاپرٹیز شیئر کر دی کنویں شیئر کر دی پانی کے ذخیرے شیئر کی شیئرنگ آف ریسورسز کا اس سے بڑا تصور انسانی تاریخ میں کم از کا مجھے نہیں ملتا لیکن وہ تربیت ریاست نے کی تھی شہری کی اور شہری نے اس تربیت کو اختیار کیا تھا ریاست مدینہ کے تصور پر ہم جب بھی گفتگو کریں گے ریاست اور شہری ان دونوں کے فرائز ڈسکس ہوں گے ان دونوں کی ذنہ داریاں ڈسکس ہوں گے ان دونوں کو اپنے اپنے رول پلی کرنے یہ نہیں ہو سکتا کہ شہری صرف ریاست کی جانب دیکھیں یا ریاست صرف شہری کی جانب دیکھیں ایک ریسپونسبل سیٹیزن بن کے ان کو رہنا ہوگا سیزروفہ نیازی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے کہ مدینہ کی ریاست جو تھی اس میں غیر مسلمان بھی موجود ہے اور وہ بھی پوری مساکی مدینہ میں اس کے ڈیٹر میں دیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے ایکل سیٹیزن اس کے بارے میں مینورجیز کے بارے میں پوری طرح تحفظ کیا گیا اور جن کو ضمنی ٹریٹ کیا گیا ہے کہ جو اسلام کے ڈومین میں رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو مدینہ کی ریاست میں تھی وہ تھی ایک حسین انتزاج اور توازن حقوق اور فرائز کے درمیان میں دیوٹیز اور درائز کے بارے میں کہ ہر آدمی کے کچھ دیوٹیز بھی ہیں اور اس کے فرائز بھی ہیں تو دیوٹیز اور فرائز کے درمیان جو بہتین توازن تھا وہ حیاست مدینہ میں ایسا تھا جس کو دنیا نے جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ کئی جو موالک ابھی اس کو کوٹ کرتے کہ جیسے نظام تھا در خرقہ رہ دین میں سفیان رضی حضرت صدیق حضرت 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 ان تمام صحابہ کرام ہیں اور وہ تیس سالہ دور جو ایک سنہ دور ہے سرکار مدینہ کی احس قیم کرنے کے بعد صحابہ رضی خراب راجدہ کا جس کے اندر عملا عملا اس کو نافذ کیا گیا اور ایک روڑ مردل پیش کیا گیا کہ حقوق کون سے ہیں اور پرائز کون سے تو دن اسلام لوگ نہیں رہا سکتے ہیں ان کو معاشی تحفظ جان کا تحفظ مال کا تحفظ پرابی تحفظ حتی کا تحفظ دیا گیا اسلام نے مسلمان کے لئے کیا جو بھی برین انسان ہے جو بھی وہاں پر رہتا ہے جو بھی اس کا شہری ہے اس کے لئے بیل دھارے میں مل جائیں گے جو دین کا دسور رمض بھی تھا اور جو اس کا پیغام بھی تھا اور اس دن سے یونیورسل اپروچ اس کے اندر آفا کی پیغام ہے جی اب ایک چھوٹی سی بیریک کا وقت ہوگیا ویو stay with us please ویورس 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 مدینہ کی ریاست کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے پیر مدس شاہ صاحب یہ مجھ بتائیں کہ مدینہ کی ریاست جو تھی اس میں تمام خواتین کے حقوق بھی لائے گئے تھے جو کئی پہ بھی ویس میں نہیں نظر آئے تھے سدیوں کے بعد وہاں پہ اسٹیبلش ہوئے تھے جو مدینہ میں پہلے سے ہو چکے تھے مدینہ کی ریاست میں خواتین کے حقوق تھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں انہیرٹنس رائٹس ان کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بہت تھوڑا سا پہلے جا کے اس دور میں کچھ سانسر لیتے ہوئے مدینہ کی ریاست کو سمجھ کی کوشش کریں تو مدینہ کی ریاست نے عورت کو زندگی کا حق کیا وہ دور ہے جہاں بیٹیاں دفنا دی جاتی تھی یہاں بیٹی کو اتنا ماتبر کیا گیا کہ سیدہ خاتون جنر جب تشریف لاتی تھی تو سرکار دولم صلی اللہ سلام کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرماتے تھے اور اپنی چادہ بشاتے تھے کچھ موقعوں پر انہوں نے اپنی دائی اماں کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کیا مختلف عورتوں کو تقریم دی دین کا اقتہائی حصہ ہم سیدہ آئیشہ صدیقہ سے وصول کرتے ہیں احادیث اقتہائی احادیث ہم ان سے لیتے ہیں اتنی زیادہ امپارمنٹ خاتون کی اور اس دور میں اس ریاست نے کی کہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف آپ کو بڑے جو بزنس آئیکنز ملیں گے اس سیدہ خاتیجہ خود بہت بڑی مثال ہے اور یہ آزادی یہ حقوق یہ سانس لینے کی گنجائش یہ ترقی کرنے کے مواقع یہ اس دور میں چودہ سو سال پہلے ریاست مدینہ عورت کے لئے انشور کرتی ہے جسے بڑی ارتقاء کے بعد بڑی ریسرچ کے بعد اور بڑی تحریکوں کے بعد کچھ سال کچھ دھائیاں پہلے یورپ اپناتا ہے ہم چودہ سو سال سے اس میراس کو کہ ہم وارث ہیں ہم دس کنیکٹ ضرور ہوئے ابھی نیازی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے منیورٹیز کے حوالے سے جب نیازی صاحب گفتگو کر رہے تھے تو مجھے یاد آرہا تھا کہ ایسے بے انتہا واقعات موجود ہیں تاریخ میں کہ جہاں ایک یہودی مولا علی کو قاضی کی عدالت میں لے آتا ہے مدعی بن کی قاضی بھی مسلمان داماد رسول بھی ہیں پھر خلیفت المسلمین بھی ہوئے اتنی موتبر شخصیت کو وہ عدالت میں لے آتا ہے اسے جسٹس سسٹم پہ بھی یقین ہے اس یہودی کو اسے پتا ہے کہ بطور ایک منورٹی سٹیزن میرے رائٹس یہاں پہ موجود ہیں اور میں ان رائٹس کی بنیاد پہ اتنی بھائی بھرکم شخصیت کو اتنی مدبر شخصیت کو میں عدالت میں لاؤکے قاضی کے سامنے کھڑا کر کے اپنا مقدمہ پیش کر سکتا یہ وہ حقوق تھے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں جب قرآن مجید میں نار و نفقہ کے وارے میں جب فرمایا گیا تو عورت ذمہ داری مرد کی ہے چادر اور چادر دواری کا تحفظ عورت کا کام نہیں یہ کما چلا اور مرد کو کھلا 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 ہے حتی اسلام میں تو بچوں کو دودھ مرد کو پی کرنا پڑ جہا تک نفذ دیا گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن بہت سارے چیز میں میں نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ خواتین کو رائح سنگ دیتے اسلام تو کہ رہا ہے حکم ہے نصر قرآن میں بیٹی کے چیز بیٹی چیز پھلان عورت کا سب سے جو بڑا تاقل دیا گیا ہے ہر تک جنگی کے لوگوں کو جی عورت خاص کا خواتین کا جو اسلام میں وہ کسی اور مذہب میں حین ہیں بلکہ بہت کلیر بھی ہے اور دوسرا یہ کہ حالات جنگ میں جو پریزنرز ہوتے تھے آپ کے قیدی ہوتے ان کے لئے بھی رائٹ انہوں نے مقرر کی وی تھی اور پھر انوائرمنٹ جو تھی درخت کو جل نہیں جل ان اور اس کے بارے میں ارز کروں جب قیدی لائے گئے آپ نے فرمایا کہ ہر قیدی ہمارے انپال ہیں مسلمان ان کو اپنے تعلیم کی حضرت اکرہ سے شروع ہوتا ہے تعلیم کا معاملہ اکراب بسم رب کا اور پھر جب قیدی آتی آپ سرما کہ ہمارے انپال لوگوں کو کچھ پڑھائیں انہوں نے پڑھنے کے پھر ان کی صدا میں تخفیق کر دی گئی اور تعلیم اور تربیت تعلیم مکمل نہیں ہو جب تربیت اسلام نے تعلیم اور تربیت اس مواشرے کی گاری جو اچھ تک چلے گی وہ حق کو پھر اگر تو تو آزن ہو گا اور جو ڈیلیور کرنے کا سسٹم اسلام کا دلیور کیسے کرنا سوسائیٹی کیوں وہ عدل کے اوپر کھڑا ہے وہ خواہد فوجداری معاملات ہوں یا دیوانی معاملات مالی معاملات سیاسی جو بھی اسلام نے اپنے سسٹم دیا ہے اس سسٹم کے اندر سب سے جو بڑا چیف جو ہے جو نظام عدل انصاف ہے اور ویلفر ہے جو ویلفر کے بات آتی ہے تمام سوسائیٹر جو ویجن دینی چاہیے لوگوں کو سوشل سروس دینی چاہیے اس میں بہت زیادہ مدینہ کی ریاست میں تھا کہ جو کمزور طبقہ اس کا خیال رکھا جائے کرے ریاست خیال رکھے گئے اس کے بارے میں تھوڑا سفیل چاہیے مقرر گئے وزیفے مقرر کیے گئے اور اس کے علاوہ امپار کیا گیا نظام زکاة قائم کیا گیا امیر اپنی دولت کا ایک مخصوص حصہ چیارٹی کے طور پر دیتا تھا اور وہ چیارٹی صرف پور اور جو آپ کے غریب طبقات تھے ان کی استعمال میں آتی تھی زکاة کی چیارٹی عمرہ کے استعمال میں نہیں آتی تھی ان لوگوں کے استعمال میں آتی تھی جو صحیح معنوں میں مستحق تھے اور اس ان کے ساتھ جنگے ہوئی خلافت اول اتنا ارداد جو ہے اور اس سختی کے ساتھ یہ ایک چیارٹی کا معاشی نظام تھا خمس ہے اس اندر خمس بھی شامل ہے یہ ایک معاشی نظام تھا ایسا چیارٹی کا جس نے آپ کا دبا پسا طبقہ تھا اسے آہستہ آہستہ اپلیفٹ کیا اور انہوں نے سسائیٹی میں اپنا ایک وائٹل روال پلی کیا تو یہ زکاة جو کلیکٹ ہوا کرتی تھی اس دمانے میں وہ کس طرح سے لوگوں کو کس طرح سے ایڈنٹیفائی کر رہے سہب احسیت لوگوں کے اوپر زکاة پر رہے ایک خاص ممیان اس مقدار مقرد کی صاحب ایسی زکاة دے گا اور زکاة پھر بیت المال کیا گیا اور بہت بہت افکت ازام بیت المال خلاف حضر حجدہ میں دیکھیں اور مستحقین کو بیت المال سے بقیاد صورت مدی تھی ان کا وظائف مل دیتے اور ان کے اندر جو ہیونار سور حیر تصور رہے وہاں پہ یہ نہیں تک ہیونار جو دون کور دون بلکل پیسے ہوئے طبقات ہیں اور جن کے پاس بہت کچھ ہیں اس کی مثال عثمان غنی زیدی سب سے بڑے امیل آدمی تھے انہوں نے اسلام کے لئے بہترے اپنی دولت خرچ کی بھاگی صاحبہ کرام نے بھی کی تو ہاں پہ لیت سب 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 جتنا دے رہا ہوں اللہ کی خوش روضی اور سب روضی 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 جلو 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 ہم آجائے اور ہم چودہ سال پہلے کی بات کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سقارت روضی روضی موجود ہیں خوربار آجین ہیں صحاب و روضی روضی جلو جلو ایمانی اور ایمان کی دیکھیں اس وقت اور اب دیکھیں تو کوئی سین جب منظر اس کو اسی ذری ایپلیکیر تو نہیں کر سکتے لیکن اگر ہمارا جلو ساد ہے تو اس کا بہت افیکٹیو سٹرکچر بھی موجود تھا وہ بہت ضروری سٹرکچر ہو نا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خطبہ تھا وہ بھی ایک ایک قسم کا ایڈیل ہر چیز کو انکمپس کرنے والا تھا ہر کسی حقوق کو اس نے اڈریس کیا تھا تو اس پر بہت بہت مختصرا ہم اس پہ بات کرنا کیونکہ اس پہ بہت ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے ابھی آف دی کیمرہ بھی فرما رہے تھے کہ سیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم اسے بالکل مختصرا اس پہ بات کرنا چاہئے تو اس دور کے ساتھ ریلیونٹ پیغام ہے کہ عربی کو عجمی اور عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں اب اس سے جب ہم ریلیونٹ اس کی دیکھتے ہیں تو غریب اور امیر ریاست کی نگاہ میں برابر ہوں گے انپر اور پڑا لکھا حقوق کے حوالے سے ریاست کی نگاہ میں برابر ہوں گے اردو بولنے والا پنجابی بولنے والا پشتو بولنے والا بلوچی بولنے والا فارسی بولنے والا یہ ریاست کی نگاہ میں برابر ہوں گے مسجد جانے والا مندر جانے والا چرد جانے والا یہ ریاست کی نگاہ میں برابر ہوں گے ہر بچے کی تعلیم کیلئے ریاست کوشش کرے گی ہر شخص کو ضروریات زندگی فراہم کرنے کیلئے دیاست کوشش کرے گی اور ریاضی سب نے بڑی خوبصور بات کی اگلا چپٹر فرائز آج اعلان کر دیتے ہیں آپ کے ریاست مدینہ کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں تو آج عوام کو اپنے فرائز اضا کرنے کیلئے تیار ہونا پڑے گا آپ کو یہ گی اپنے وسائل اپنے جو غریب بھائی بھین آپ کے ارد گرد موجود ہیں ان کے ساتھ بانٹنے کیلئے تیار ہونا پڑے گا تب ریاست مدینہ قائم ہوگی رشوت سفارش چور بازاری زخیرہ اندوزی ان تمام آدات کو ترک کرنا پڑے گا تب ریاست مدینہ قائم ہوگی اور یہ عوام پہ آنے والے فرائض ہیں ریاست مدینہ ریاست نے قائم نہیں کرنی یہ ریاست اور عوام نے مل کے قائم کرنی ہے تب اس کے حقیقی سمرات سے ریاست اور شہری دونوں فیض مندو یہ یہ بہت اچھ بات آئی کہ مسلمان عزیز تن نیس ممکن جز بہت قرآن عزیز تن اگر مسلمان بہت زندہ رہنا چاہتا ہے تو ممکن نہیں قرآن مجیز سے پہلے تک قرآن عزیز کے اندر ہوتا زند نہیں ہوگا اور قرآن عزیز کو فالو نہیں کرتا کرے سکتا لہذا یہ اگلے پھر فرمایا کہ محمد سے وفات ہم تے رہے محمد سے وفا کرو اور ان کے راستے پر چلو ان کا عدد کرو احترام کرو محبت کرو اور محبت کب قائم ہوگی جو آپ جو چیزیں بتائیں حکامات اللہ رسول تو بھی عمر کرو حتی بھی یون محبت بھی کرو اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ محمد خاتم نے تو ہم تے رہے ہیں یہ دنیا تو اللہ بھی پھر آپ کے ہاتھ میں دوں گا تقدیریں بھی خود لیکن تروائی ان کے ہو جائے تو جی بلکل ونڈرفول میسج دستر فیضل خان عزیز صاحب بہت شکریہ ان پی بنی تھی انسانی حقوق کی بنی تھی اور یہ انسانیت کا نظام ایک اگزامپل تھی جو ابھی پاکستان میں وزیراعظم بھی اس کو بنانا چاہتے ہیں انسانیت کا نظام انشاءاللہ اس میں کامیاب بھی ہوں گے اس میں تمام لوگوں کے لئے کمزور طفیہ کے لئے بہت سی سرویس تھی اور ان کا خیار رکھا جاتا تھا خواتین بچے یتیم بچے انوارمنٹ کا کیا جاتا تھا یہ ساری چیزیں ہم اب جو پاکستان ہے نیا پاکستان میں استعمال کر سکتے ہیں Thank you so much for joining us today انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے اللہ حافظ Time check